اور فرینڈز یہ دیکھیں جی آج ہمارے پاس سرپیری کے لیے آیا ہے سامسنگ کا جو نون انوارٹ ڈیس انوارٹر جو ہے وہ ریفجریٹر ہے لیکن فلی الیکٹرونک کنٹرول ہے تو آج ہم اس کے اوپر آپ کو ڈیمنسٹریشن دیں گے کیونکہ یہ کام نہیں کر رہا ہے اس کا جو کمپریسر ہے وہ کام نہیں کر رہا اور اس کے دیکھیں تین اس میں جو ہے کمپارٹمنٹ ہے تو اس میں جو ہے وہ سسٹم آر سکس انڈر ایک ایسس میں استعمال ہوئی ہے تو چلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے اب یہاں پہ سب سے پہلے جو ہمارا کام ہوگا جی ٹیسٹنگ کا وہ ہم سٹارٹ کریں گے اس کے جو ہے وہ کمپریسر سے کیونکہ جو پی سی بی ہے وہ آن ہو رہا ہے وہاں تک ہمیں کنفرم ہے کہ وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں اس کے علاوہ ہمارا جو کارڈ ہے وہ بھی صحیح کام کر رہی ہے یعنی کہ جو اس کا سوچ ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے سٹارٹنگ پوائنٹ اب یہاں اس کی کمپریسر کے ٹیسٹنگ سے ہوگی کہ یہاں پہ ہم ٹیسٹ کریں گے کہ کمپریسر کیوں سٹارٹ نہیں لے رہا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم اس کی ہم نے جب یہ ڈبی کھول لیا تو دیکھیں اس کے اندر اس کا رننگ کپیسٹر بھی موجود ہے تو یہ بھی ٹیسٹ کریں گے اس کے علاوہ اس کی جو مقصد ہے یہاں سے کھول لیں گے اور کھولنے کے بعد اس میں جو ریلے ہے اور اوور لوڈ ہے اس کو چیک کریں گے کہ وہ کیوں کام نہیں کر رہی ہے یہاں کمپریسر کیوں سٹارٹ نہیں لے رہا تو دیکھیں اس کا ہم نے کلپ جو ہے اوپر سے ہٹا دیا ہے اور اس کے بعد دیکھیں یہاں اس کا کور بھی ہٹا دیا ہے اب یہاں پہ جب ہم ہوور سے دیکھتے ہیں تو provocative اوور لوڈ لگھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اس میں پی ٹی سی سینسر لگا ہوا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا نزدیک کر کے اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی اندر جی ایک جو پی ٹی سی ریلے ہے یہ آپ سینسر بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک آور روڈ لگی ہوئی ہے تو ہم اس کو پوش کر لیں گے تو پوش کر کے ہم اس کو نکال لیں گے تو کوئی بھی اگر آپ کے پاس پتی چیز ہو تو پی ٹی سینسر کو تھوڑا پوش کیا جائے تو یہ باہر آ جاتا ہے دیکھیں یہ ایسے باہر آگیا ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا جو آور روڈ ہے اس کو بھی چیک کر لیں گے تو آور لڈ کو بھی باہر نکال لیں گے تو دیکھیں آور لوڈ کو جب پریس کریں گے یہ دیکھیں کلپ لگا ہے اس کا اس کو نکال لیں گے تو باہر کی طرف چلی جائے گی تب یہ میں نکال لیں تو آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اس میں کیا مسئلہ ہے اب یہاں پہ کمپریسر ہم نے ٹیسٹ کر لیا ہے چونکہ اس کی الگ سے ہم ویڈیو بنا کے آپ کو دکھائیں گے کہ پروپرلی آپ نے کمپریسر کو کیسے ٹیسٹ کرنا ہے اس لیے باقی کمپوننٹ کو ٹیسٹ کریں گے اور کمپریسر کی ویڈیو اس میں شامل نہیں ہوگی اب یہاں پہ دیکھیں میں نے جو اس کا پی ٹی سی سینسر ہے اور اس کے علاوہ جو اس کی آہ وہ ہے آور لوڈ ہے اس کو میں نے کھول لیا تاکہ پروپرلی ہم اس کو ٹیسٹ کر سکیں تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس ملٹی میٹر ہونا چاہیے تو دیکھیں یہاں پہ آور جہاں پہ یہ کمپریسر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور یہ سپیشل اس کے اندر تھیمل لگا ہوتا ہے کنیکٹر ہے تو یہ دیکھیں رون ٹائپ کا تو یہ اس میں لگا ہوتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو جو تھیمل ٹائپ کنیکٹر ہے یہاں پہ موجود ہے ان دونوں کو درمیان جو کانٹینیوٹی ہے وہ چیک کرنی ہوگی کہ ان کے درمیان کانٹینیوٹی موجود ہے کہ نہیں ہے تو دیکھیں ہم ابھی تھوڑا سا زوم کر لیتے ہیں تاکہ آسانی ہوں ہمیں سمجھنے کے لیے تو دیکھیں ان کے درمیان کانٹینیوٹی چیک کی جائے گی تو کانٹینیوٹی کے لیے کیا کریں ہم کہ ان کو لگا لیں گے اس طرح سے دیکھیں میں نے لگا دیا اور دوسری پہ ہم لگا دیں گے تو یہاں پہ ہمیں دیکھیں یہ اومز کل اومز شو کر رہے لیکن آپ کانٹینیوٹی پہ چیک کر لیں تو زیادہ بیسٹ ہوگا اور یہ دیکھیں جی یہ اس وقت بلکل ساؤن دے رہا ہے آواز آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو میٹل ہے بائی میٹل اس میں سٹریپ ہوتی ہے تو وہ بلکل صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کانٹینیوٹی اس کے اندر موجود ہے تو یہ کام کر رہی ہے اب یہاں پہ اگر پی ٹی سی سینسر یا پی ٹی سی ریلے جو ہے اس کی بات کی جائے تو دیکھیں اس پہ تین ٹرمینلز ہیں جو کہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوں گے ون نمبر ٹرمینل ٹو نمبر ٹرمینل اور ٹری نمبر ٹرمینل تو ہم سب کو ٹی ہم کچھ Veilio آنی چاہیے تو اس کا مطلب ہوGa کہ یہ سینسر ٹھیک ہے اگر اس میں ویل ou ٹی آتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ سینسر خراب ہو چکے اب اس کو چینج کرنے کا ٹائم آگیا اب یہاں پہ جو یہ ہے اس کے درمیان کیا کرنا ہوگا ہمیں چیک جو پہلا ایک نمبر جو ٹرمینل ہے اور جو دو نمبر جو ٹرمینل ہے ان کے درمیان ہمیں کانٹینوٹی نظر آنی چاہیے ملنی چاہیے تو دیکھیں یہ کانٹینوٹی یہاں پہ آ رہی ہے اس کا مطلب کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ہم یہ چیک کر لیں گے تو ہمارا جو ہے وہ ٹیسٹ مکمل ہو جائے گا تو ہم ٹری نمبر کے ساتھ جب اس کو چیک کرتے ہیں تو اس کو ہم اومز پہ لے جائیں گے تو دیکھیں ایک کانٹینوٹی بھی کر سکتے ہیں لیکن اومز پہ چیک کرنا زیادہ بیسٹ رہے گا تو دیکھیں اس میں کچھ اومز آنے چاہیے تو یہ دیکھیں اس کو لگا لیتے ہیں اچھے سے تقریبی 35 اومز اس میں ویلیو آ رہی ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اگر اس کے ساتھ چیک کریں تو یہ بھی پھر بھی ہمیں سیم ہی ویلیو دینی چاہیے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ سینسر بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب دراصل ہمارا پوائنٹ جو ہے وہ صحیح سے ٹچ نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ سینسر صحیح ہے بالکل اب یہاں پہ جو اگلا ٹیسٹ ہوگا وہ ہم الیکٹریک کا ٹیسٹ کریں گے کہ کمپریسر تک ہماری الیکٹریک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی کہیں سے یہ جو وائرز ہیں اوپر سے پی سی بھی سے آ رہی ہیں یہ تو ڈسکنیکٹ نہیں ہے تو اس کے لیے تو پہلا ٹس یہ ہی ہوگا کہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو الیکٹریک دے کے دیکھ لیتے ہیں ویسے کانٹینوٹی بھی چیک کر سکتے ہیں لیکن الیکٹریک دے کے یہ ہوگا کہ پی سی بی کا بھی ٹیسٹ ہو جائے گا ساتھ میں کہ پی سی بی جو اس کی رلے ہے وہ آن کر کے تو یہاں تک بجلی کی سپرائی دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے تو سب سے پہلے یہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم کیا کریں گے کہ اس کے کانٹینوٹی بگر اچھے کر لیں گے لیکن پہلے اس کی الیکٹریک دے لیں گے تو ہم بسی بی کو آن کر دیتے ہیں تو دیکھیں جب یہ پی سی بی کو آن کیا اور آجو میٹر ہے وہ اس کو ہم سیٹ کریں گے جی ایسی ووٹ جیز پہ تو دیکھیں جیسے کہ میں نے اس وقت سیٹ کر دیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ وہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ وہ میں نے وائرز بھی لگا دی ہوئی ہیں تو دونوں کو ہم ابھی الیکٹرک دے دیں گے تو الیکٹرک دے اور یہ دیکھیں جی اس کا فریج جو ہے وہ آنے ہو چکے ریلے نے بھی سوچنگ کر دی ہے تو یہاں پہ جی ہمیں وولٹ آ رہے ہیں جی 37 وولٹ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو نیوٹل پوائنٹ ہے وہ تو آ رہا ہے لیکن ایک پوائنٹ آ رہا ہے اور دوسرا وولٹ جیس نہیں آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی سی پی میں بھی فالٹ ہو سکتا ہے اور یہاں پھر اس وائر میں بھی فالٹ ہو سکتا ہے کوئی ایک وائر جو ہے اس میں سے ڈسکنیکٹ ہو سکتی ہے اور خاص طور پر جو کہ پی سی پی کو آن کر رہی ہے کیونکہ ہمیں یہاں پہ دیکھیں 38 پوائنٹ سمتھنگ وولٹ مل رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نیوٹل کے شاید پوائنٹ آ رہے ہیں اور جو فیز ہے وہ نہیں آ رہا ہے اب اگر یہاں پہ دیکھا جائے کہ کونکون سی وائر اوپر سے پی سی بی سے آ رہی ہے تو دیکھیں کونکون سا کلر ہے وہ دیکھ لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ریڈ کلر اور بلیو کلر جو کہ پی سی بی سے آ رہا ہے مین الیکٹرک ہے تو اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ پی سی بی میں یہ کہاں کہاں پہ ہیں تو دیکھیں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں سیکنڈ نمبر جو وائر ہے یہ بلیو کلر کی ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کمپریسر تو اس کا مطلب ہے کہ کمپریسر کی طرف جا رہی ہے تو ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی دیکھیں یہاں پہ اس کے ساتھ یہ کمپریسر لکھا ہے بلو کلر میں تو یہ وائر کو چیک کر لیں گے اور اس کے علاوہ جو پینک ہے یا ریڈ وائر ہے وہ نیوڈل ہے تو وہ نیوڈل تو آ رہا تھا لیکن پھر بھی ایک دفعہ اپنی تصالی کے لیے اس کو چیک کر لیتے ہیں اب جو میں نے ایک وائر جو بلو والی ہے نیچے میں نے جو اپلی اپ کو دکھائی ہے اس کے ساتھ میں نے میٹر کی پروب کو اٹیج کر لی ہے اب دوسری پروب کو میں اس کے ساتھ اٹیج کروں گا یہاں پہ پی سی بی کے ساتھ تو ان کے درمیان کانٹینیوٹی دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں تو ابھی دیکھ لیتے ہیں جی تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے جی اب جو نیکسٹ کانٹینیوٹی چیک کرنی ہے تو وہ ہم چیک کریں گے جی ویڈ وائر کے ساتھ تو جو کہ نیوٹل پائرز ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے جی اب فالٹ کدھر ہے جی اب یہاں پہ دیکھیں پی سی پی کو میں نے کھول لیا ہے کہ فالٹ آپ کو بتا دیں کہ کس جگہ پہ ہے تو دیکھیں یہ جو اس کی جو ریلے ہے سوچنگ ریلے یہ کام تو کر رہی ہے سوچ ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں وہ جوائنڈ نہیں ہو رہے اور ریلے کیا ہوتی ہے اور کس طرح کام کرتی ہے اس کے اوپر ہماری ویڈیو موجود ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھیں تو آپ کو زیادہ بہتر سے سمجھ جائے گی ابھی ہم کیا کریں گے کہ اس کو کھول لیں گے یہاں سے اس کو چینج کر دیں گے اور چینج کرنے کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یونٹ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا اور اس فقر جی دیکھیں اس کا جو پی سی بی ہے اس کو ہم نے ریپیر کر دیا ہے اس کی ریلے ہم نے چینج کر دی ہوئی ہے اور اس کو واپس انسٹال کر دیا ہے اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو کمپریسر ہے وہ سٹارٹ لیتا ہے کہ نہیں تو اس کی الیکٹرک آن کر دیں گے تو دیکھیں یہ پی سی بی آن ہو گیا اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ کمپریسر نے سٹارٹ بھی لے لیا آپ کو آواز بھی آ رہا ہوگا اور اس کے علاوہ دیکھیں 247 وولٹ بھی یہاں پہ اے سی آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابھی یونٹ ٹھیک ہو چکے جی